اسلام علیکم ایبیوان ویلکم ٹو از ماس کچن از ماس کچن میں آج ہم بنانے والے ہیں چنہ چکن پلاؤں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلیے مزیدار سا پلاؤں بنانا شروع کرتے ہیں چکن چنہ پلاؤں بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ایک کلو سفید ابلے ہوئے چنہ چنہ کو میں نے رات کو بھگو لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد جو میں لے رہی ہوں دو عدد بڑی پیاس جس کو میں نے باری کٹ لیا ہے اب باری آتی ہے پلاؤں میں مسالوں کی مسالوں میں سب سے پہلے میں لوں گی سابت زیرہ جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے پلاؤں میں سابت زیرے کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا زیادہ لوں گی اس کے بعد میں نے دو عدد کڑی پتے لیا ہیں جن کو ہم بے لیوز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ہاف ٹیبل سپون سابت کالی مرچیں لی ہیں اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب سابت لانگ اس کے علاوہ جو میں لے رہی ہوں پان سے چھے عدد دار چینے کی سابت سٹکس اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پیسا ہوا لے لیا ہے اس کو میں نے باریک پاوڈر نہیں بنایا یہ آدھا پیسا ہوا ہے مسالیں مکمل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پکانے کا پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک پاو گھی لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں دیسی کی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پیاس جب آدھے فرائے ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ثابت گرم مسالہ ون بائی ون ڈالنا شروع کریں گے ثابت گرم مسالے کو پیاس کے ساتھ ہی اگر ہم فرائے کر دیں تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میں نے سارا ثابت مسالہ نہیں ڈالا زیرہ اور سوکھا دنیا کو چھوڑ دیا ہے باقی تمام ثابت مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اب ان مسالوں کو میں پیاس کے ساتھ ہی فرائے کروں گی اس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت بڑھ جائے گا پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک گھونٹ کی قریب پانی ڈال کر اس کو کور کر دوں گی ایسا کرنے سے پیاس کا سارا رنگ بہت اچھے سے نکل کر باہر آتا ہے اور پلاو کا جو رنگ ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں آرٹیفیشل کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں پیاس کا کتنا خوبصورت ڈارک سا کلر نکل کے سامنے آیا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالنا شروع کہنے گے سب سے پہلے میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں شامل کیا ہے اور دو بڑی سائز کی ٹیماتر کو باری کاٹ لیا ہے وہ شامل کروں گی یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد میں مسالے کو کچھ دے کے لیے بھون لوں گی اب میں اس کو ڈھککن سے کور کر کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اس سے ٹیماتر نرم ہو جائیں گے اور مسالہ زیادہ اچھے سے تیار ہو پائے گا یہ دیکھیں جی ڈھککن میں نے اٹھا دیا ہے اور ٹیماتر کافی حد تک سوٹ ہو رہے ہیں اب میں اس میں مزید مسالے شامل کروں گی سب سے پہلے میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے نمک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر شامل کیا ہے یعنی سرکھ مرچ کا پاورڈر اب میں ان چیزوں کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گی مسالہ بھونتے ہوئے کچھ دیر ہو چکی ہے اب میں اس میں چکن شامل کروں گی چکن میں نے لیا ہے ایک کلو دو کلو چاول ہیں جس میں ایک کلو چکن ڈال رہی ہوں اور ایک کلو ہی میں نے پوبلے ہوئے سفید چنے لیاں ہیں ابھی ہم اس میں چکن ڈال کر کچھ دیر کے لیے سب سے پہلے چکن کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم چنے شامل کریں گے چکن کی تھوڑی سی بھونائی ہونے کے بعد میں اس میں باقی کے بچے ہوئے مسالے بھی شامل کر رہی ہوں سوکھا دھنیا اور سابو زیرہ جو کہ ہم نے رکھ لیا تھا وہ اب میں اس سٹیج پر اس میں شامل کروں گی یہ مسالے ہم پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن اگر اس سٹیج پر اس میں شامل کریں گے تو اس کی خوشبوز زیادہ دیر تک چاولوں میں رہتی ہے چکن کی بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چنے شامل کریں گے چنے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا نمک ملے پانی میں میں نے اُبال کر رکھ لیے تھے یعنی چنے آلڑی گلے ہوئے ہیں اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو پس تھوڑی دیر اور بھوننا ہے اور پانی شامل کر دیں گے یہاں جی میں نے دو کلو باسمتی چاول جو ہیں وہ دھو کر بھگو دیا ہیں اس کو میں کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ بھگوئے رکھوں گی بھگونے سے چاول زیادہ اچھی طرح پکتا ہے چنوں کی اور چکن کی بھنائی اب مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے دو کلو چاول تھے میں نے اس میں سولہ گلاس پانی کے شامل کر دیئے ہیں اور پانی جب اُبل جائے گا پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے پانی کو اُبال آ چکا ہے اب میں اس میں جو چاول میں نے بھگو کر رکھے تھے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں شامل کروں گی نمک کو آپ ساتھ ساتھ چک سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو اس سٹیج پر ہم اس میں مزید نمک شامل کر سکتے ہیں یہاں جی میں نے تقریباً آٹھ ثابوت ہری مرچیں شامل کی ہیں آخری سٹیج پر اگر ہم ہری مرچیں پھلاو میں شامل کریں تو اس سے بہت مزید کا ذائقہ آتا ہے چاولوں کا پانی ہوشک ہو چکا ہے اور اب یہ دم کے قریب ہیں یہاں میں اس سٹیج پر اس میں زردہ کلر شامل کروں گی یعنی یلو فوڈ کلر تاکہ یہ ہلکی ہلکی بریانی کی لوگ ہوت کلر میں نے ڈال لیا ہے اور ہمیں اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گی چاول دم پر سے ہٹا دیا ہیں اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت نکھرے نکھرے الگ الگ چاول ہیں اور خوبصورتی میں بھی بہت عالی ہیں اور ذائقے میں بھی اتنے ہی عالی ہیں چنا چکن کی یہ ریسپی آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ